الیکشن کرائیں بھٹی صاحب لیکن لیکن اس انفرمیشن کا مارکٹ مارکٹ کی انفرمیشن کا سورس کیا ہے سر یہ بھٹی صاحب بتائیں گے کیونکہ بھٹی صاحب ابھی بھٹی صاحب ابھی بھٹی صاحب ابھی ابھی ریٹائر ہوئے بھٹی صاحب انفرمیشن سے ابھی ابھی ریٹائر ہوئے اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا میں ہیڈ دو Male میں نہیں بتانا میں آپ کی جو USA تھی وہ تہایرہ ختم ہوگی دو ٹکے کی نیوز ویلیو نہیں رہی آپ کے پاس نہیں کچھ بھی نہیں تو پھر آپ سے سوال پوچھنا بنتا بھی ہے نہیں بنتا لیکن چلو اب میں آئی گیا ہوں تو پوچھ لیں اور آپ کی حرکتیں بھی ٹھیک نہیں جبکہ آپ چینل میں تشیف لائے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مجھے بتائیں ٹیکنیو کریٹس کی گورنمنٹ کہاں سے ہے سر یہ شبر زہدی صاحب نے کاشف عباسی صاحب یار شبر زہدی نہیں عمران خان کیوں کہہ رہی ہے نہیں میں سن تو لینا یہ سورس ہے اب اگر آپ مصدق ملک صاحب علی محمد نہیں ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لہذا بات سامنے والوں کو تمہیں چھوڑتا ہی نہیں آپ تو بڑے خطرناک ہیں یہ یہ علی بھائی جانتے ہیں علی بھائی اس نے ڈی ایشنجی پہ تھے اور رانہ صلی اللہ صاحب یہاں وزیر داخلات پنجاب کے تو میں نے جو مقابلہ ہوا پھر علی بھائی تو اور عام سے انجوائے کر رہے تھے صدق ملک صاحب کی پارٹی کے رہے ہیں نہیں سر مٹی پہ تل مٹی کا تل میں نے ڈالا تھا اچھا لیکن آگ بجی نہیں تھی آگ تو بڑی دور تک گئی تھی جی مٹی صاحب بتایا ٹیکنوکرینٹ بلکل صحیح پہلی تو وہی علی محمد صاحب والی کہ اللہ مولانا صاحب تارک جمیل صاحب کو صحت اتا کرے دوسری بات یہ ہے کہ یہ شبر زہدی صاحب نے کاشو واسی صاحب کے شوہ میں کہا تھا کہ ان کی ملاقات کوئی ہوئی ہے اور اس میں یہ بات ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی شبر زہدی صاحب صورس ہے اور اس سے پہلے بھی اسلامباد میں اس طرح کا صورس ہے اگر آپ ذرا پرویز الائی صاحب کا بیان سنیں جب وہ مل کر آئے تو آپ کی اپنی سیسمنٹ کیا بات تو مکمل ہونے دے آپ کی اپنی سیسمنٹ کیا ہوں کوئی چھوڑیں باقیوں کو پرویز الائی صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں میری اپنی صورس کی اچھا تو پرویز الائی صاحب نے کہا کہ اگر بقور ان کے جو انٹرویو دیا کہ اگر اسمبلیاں توڑ دی گئیں تو وہ ایک سال کی فینانشل ایمرجنسی بھی لگا سکتے ہیں چھیک ہے نمبر ون اب دوسری بات یہ ہے کہ سار میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ جو سیاست دانوں کو مل کر مسئلے حل کرنے چاہیے ان کو سارا کرنا چاہیے ٹیکنو کریٹ نہیں آنے چاہیے مگر مجھے ایک بات بتائے سمپل سی سادہ سی کیا یہ بیٹھ رہے ہیں کسی بات پر آپ مجھے ایک بات بتائیں یہ سوال یہ انہوں چاہیے جو جائز بات کرنی چاہیے ہر وقت ہمیں نجائز بات نہیں کرنی چاہیے بہت نجائز ہم نے سپورٹ کیا امران خان صاحب کو امران خان صاحب نہیں ہے بھٹی صاحب کس مارکٹ سے خبر آئی ہے نا اس مارکٹ میں صبح کی سہر اور شام کی سہر کرنے کا امران شاہد صاحب بھی جو ہے نا ہمائی کی جو بود پہل گیا نہیں یہ بات صحیح ہے یہ آپ نے یہ پہلے بھی کہا تھا جو ان کی بات صحیح ہو بات صحیح ہے لیکن اب یہ اگر افیسلی فوج کی ایسا سی کہہ رہے تو ہم نے کوئی صحیح نہیں کہا بھٹی صاحب یہ تو آپ مانتے ہیں نا دوسری بات یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سیاستدان بیٹھنے کا امران صاحب نہیں بیٹھنے نا وہ تو بلاول نے بھی کل کہہ دیا ہے اسیمبلی میں آجیں یہ پوری پی ڈی ایم کہہ رہی ہے آپ اسیمبلی میں آجیں امران صاحب ان کی یو ایس پی یہ ہے کہ ان کے سا ہاتھ نہیں ملانا وہ اس چیز میں ان کی پاپلارٹی ان کو لگتا ہے کہ ایک فریم میں تصویر بھی کھج گینا ان کی اور بلاول کیا شہباز شریف صاحب کی تو وہ سارا ان کا بیانیہ تبا ہو جائے کرپشن کا ان کے خلاف نہیں اچھا آپ اور میں امران خان صاحب کا جب حکومت میں تھے تو امران خان صاحب کی حکومت میں آنے سے پہلے تیاری انہوں نے خود مانا کہ میری کوئی تیاری نہیں تھی گورننس پرفامس دیکھ لیں ان کی کارکرتگی دیکھ لیں ان کی ان کے وعدے دعوے نارے جو انہوں نے کیے تھے وہ دیکھ لیں اور ان کا میرٹ اسفائی عثمان بزدار اور عثمان بزدار پلس وہ دیکھ لیں اب وہ تو سارا ہو گیا آٹھ مہینے کی مصدق ملک صاحب کی کارکرتگی دیکھ لیں جس حال پہ معیشت ذر مبادلہ ڈالر مہگائی بیرزگاری غربت عساقڈار نیب ای وی ایم نومبر تکر رہی سن تو لیں یار میں کہوں کریں گا بھائی دو ایک منٹ ایک منٹ چپ کر کے سن سکتا ہے چار منٹ ہو گئے آپ کو اور میں اب آگے نکل لے لے ہوں سن لے اب جب یہ اکٹھے بیٹھ نہیں رہے ان کا وزیراعظم عدالت نے لگایا ان کا وزیراعظم عدالت نے لگایا ان کا گورنر عدالت نے لگایا یہ پھر ایک مرتبہ عدالت پہنچے ہوئے ہیں جمہوریت میں جمہور جانوروں سے بتر زندگی گزار رہے ہیں کوئی اچھا سکول اچھا نہیں ہے پورا چالیس سال کا تجربہ مولانا صاحب زرداری صاحب شباشی صاحب ایک طرف ہے ہمارے مسائل نہیں آر رہے ہیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں جب یہ سپیس پیدا کریں گے جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو بڑی باتیں ہوں گی آپس میں تو گوئی نہیں لڑا کیوں نہیں لڑا کیوں نہیں لڑا یہ تو بڑی اگریٹی کے لیٹ فرم پہ ہے آپ کو لگتا ہے بلکل مسادق صاحب ایک اگر یہ مسائل حل نہیں کریں گے ہمارے کریں نا میں تو کہتا ہوں یہی کریں یہی اگلے چالیس سال رہے ہیں یہ اگر مسائل حل نہیں کریں گے تو اس جمہوریت کو میں نے چاٹنا ہے اس جمہوریت کو چاٹنا ہے بیٹنے سے امران خان صاحب انکاری ہیں بھائی جو بھی ہو امران خان بھی سیاستدان ہے سارے میں سیاست کی بات کروں کسی ایک اور پھر دوسری بات ہے کہ اس بات پہ ڈسکس کرنے کو کیوں کوئی حرج نہیں ہے ڈسکس کریں یار کہ اگر کوئی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ ہے کچھ ہے ہماری جمہوریت آئین کیوں خطرے میں پڑ جاتا ہے بٹی صاحب یہ راؤنڈ آخری نہیں ہوتا آپ آخری راؤنڈ سمجھ کے نا کھلا کریں میں داری صدق ملک صاحب صدق بھائی بات یہ ہے کہ آپ دعوت دیں عمران خان کو آجے پارلیمنٹ کے اندر بھڑائیں بات اگست میں الیکشن کرائیں ملک کو نکالیں اس طرح سے یار آگے چلتے ہیں کیا خیال ہے حکومت تو آپ سے معیشہ تو سوالی نہیں جاری اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا ٹینوری پتہ نہیں ہے اپریل میں جارہے اگست میں تو واقعی جارہے کور انویسٹ کرے گا بٹی صحیح ہے یہ بتایا پال کرے گا جی صدق صاحب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات کا جواب تو بٹی صاحب نے نہیں لیا بٹی صاحب کی ٹیکنیک بڑی اچھی ہے میرے تو بڑے دوست ہیں میرے دل کے بھی بڑے قریب ہیں اور ان کا اندازہ بیان جو ہے اس کا تو میں فریفتہ جاؤں اس پہ کیونکہ آپ دیکھیں آپ نے ان سے پوچھا عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے کہا کیا عمران تو اچھا ملک چھوڑ کے جا رہے تھے اللہ کا کرم ہوگا ہے واپس آگے یہ جا رہے تھے ملک چھوڑ کے یہ بڑی اچھی بات ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ بٹی صاحب جا رہے تھے لیکن ان کا اندازہ بیان بڑھا ہے کہ بٹی صاحب کہیں مجھے تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے نہیں بٹی صاحب جا رہی اچھا جی مسلک صاحب آپری بات کرتے ہیں جو ہے نا وہ جی وہ بٹی صاحب کا جو انداز ہے نا کہ سجید کھا کے جو خبی ایک لگاتے ہیں انہوں نے کہا عمران خان تو ایک برا آدمی اس سے تو کچھ نہیں ہو سکا بزدار وغیرہ اس کو چھوڑیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل سوال عمران کا نہیں اصل سوال جو ہے وہ تو پی ڈی ایم کا چھوڑیں آپ امران کی بات کسی یہ کرتے ہیں آپ پی ڈی ایم کی بات کریں میں آپ کو ابھی لیکن چلیں کوئی بات کوئی بات نہیں اچھی بات اچھی بات دیکھیں بات یہ اور سنسیر نوٹ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری لگن سے کوشش کر رہے ہیں کہ پرابلم سالب ہوں ہم نے ملک سے سرکلر ڈیٹ کو ختم کرنے کا جو بھی چھوٹی سی مدت تھی ایک پلان بنایا ہے جو سرکلر ڈیٹ آلریڈی بن چکا ہے اس کو ختم کرنے کا ایک پروگرام بنایا ہے روس سے سستی گیس لینے کا ایک پروگرام بلاول بٹو آن بورڈ ہے اس پہ روس والے معاملے پہ جی بلکل جی کمپلیٹلی آن بورڈ ہے ان کی جو ریفائنری والی انفرمیشن تھی اس کی تمام تفصیل جو ہے وزارت خارجہ کو دے دی گئی ہے وہ ٹیکنیکل معاملات ہے اس کی تمام تفصیل کے پاس اگر ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ آئی گی تو آپ تو میرا خواہد ہے وزیر خزانہ بھی لگ سکتے ہیں آپ میں تو آپ کے سامنے جی میں تو آپ کے سامنے آپ کا خادم ہوں ابھی مجھے دس گیارہ سال تو ہو گئے ہیں آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں ہاں لیکن اگر آپ ٹیکنو کریٹ کے پرائیمشنے بھی لگے تو یار مصدق بھائی ایک بادہ کریں ہر منڈے کو جس طرح آتے تھے آپ شوہ پہ وہ آتے رہا کریں گی ہمارے شوہ پہ آٹ سے نو اور اگر میں وزیر خزانہ لگ گیا تھا لیکن کامران شاہد صاحب بات یہ ہے مصدق ملک صاحب کا مستقبل روشن ہے بات بات یہ جی مصدق صاحب جی بات یہ ہے کہ علی میرا بھائی ہے علی محمد بھائی مگر وہ کہہ یہ رائے کہ اگر میں الیکٹ ہو کر آؤں تو میں ویلڈ ہوں لیکن اگر آپ الیکٹ ہو کر آئیں تو آپ ویلڈ نہیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف الیکشن وہی جو میں جیت کر آؤں اگر آپ سینٹ میں آئے تو آپ الیکٹ تھوڑی ہیں آپ تو ٹیکنوکریٹ ہی ہیں بلکل ٹھیک تو یہ باہرحال یہ ان کی ذرہ نوازی ہے میں تو ان کو ہمیشہ ترجمان سمجھتا ہوں عوامی امنگوں کے ترجمان ہیں یہ وہ الیکشن میں جاتے ہیں ہم بھی ہم لوگ بھی الیکشن میں جاتے ہیں کوئی جیتا ہے کوئی ہارتا ہے لیکن میں نے تو کبھی ان کو ایسے نہیں کہا کہ آپ میں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ارشاد بھٹی صاحب آ جائیں گے ارشاد بھٹی صاحب اپنا ایک کام کرتے ہیں اہل کلم برکو ٹھیک ہے صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا میں حضرت اب علی بھائی سے ایک چیز پوچھ لوں بریک پہ جانے سے پہلے علی بھائی ایک بات بتا دیجئے کیا اچھا محول ہو یہ برابر کا پقابلہ چل رہا ہو نواز شریف صاحب کو بھی لیول پلے فیلڈ مل رہی ہو ہیں جی عمران خان صاحب بھی گرفتار یا نہ اہل نہ ہو رہے ہوں اور بلاول صاحب یہ تین بھٹا کیوں جی بھٹی صاحب کیا منظر رامہ ہو مزا ہے ہے جی ایک کامرہ شاید صاحب دیکھیں عوام کے جو بیچ کے مسئلے ہیں جو ان کی لڑائیاں ہیں ان کے فیصلے عدالت کریں اور عوام پہ حق حکمرانی کس کا ہے یہ فیصلہ عوام کو ہم نے کرنے دینا ہے جس دن ہم اس نکتے پہ آگئے یہ سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں یہ تو آپ کی بات آپ کو آواز آ رہی ہے کیا آپ کی آواز کھلے وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے لیں گے سر حق حکمرانی کے لیے برابری کے لیے برابری میں میدان میں اترنے کی بھی تو ہونا جی نا نیول پلے فیلڈ تو آپ نواز شریف کو بھی وہ حق دینے کو تیار ہے جو عمران خان کو ملا وایا ہے سوال تو اتنا سا ہے بھٹی صاحب انصاف کی بات کرنے کی میں کہہ رہا ہوں کمال عواز آ رہی ہے عدل جہنگیری جی نہیں کمران شاہد صاحب ہر کسی کا حق ہے کہ اس ملک میں سیاست کرے لیکن جو عدالت ہے جو آئین ہے اس میں کوئی بیلنسنگ ایکٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی کو اچھا نہیں لگتا تو کسی کوئی بھی بہانہ بنا کے مجھے اب باہر کرنے ہاں اگر قانون آئین کے مطابق میرا باہر جنا بنتا ہے پھر ٹھیک ہے تو میاں صاحب خود تشریف لائیں عدالتوں کو فیس کریں اگر عدالت ان کو رلیف دیتی ہے ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والا ہے بلکہ صحیح ہے لے جی ایک بریک لیتا ہوں لیکن عدی محمد بھائی اگر انہی عدالتوں نے عمران خان صاحب کو اوپر یہ کہہ دیا کہ کسی بنیاد کے اوپر وہ نااہل ہو چکے ہیں چاہے وہ توشہ خانہ ہو ملک ریاض والا کیس ہو یا نکوی صاحب والا کیس ہو یا دیگر کوئی کیس ہو اگر عدالت ان کو کہتی ہے کہ جس بنیاد پہ ہم نے نواز شریف کو ناہل کیا تھا عمران خان صاحب بھی ناہل ہیں تو آپ اسی طرح عدالت کا احترام کریں گے اس کا جواب بریک کے بعد دے دیجئے گا ایک بریک کے بعد اس کا جواب علی وحمد خان صاحب دیں گے کیا اسی طرح احترام کریں گے اور بھٹی صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان اس طرح ناہل ہونے جا رہے بریک کے بعد مجھے کہ جترے کانفیڈنس میں صدق ملک صاحب نے تو آگے کے منظر نامہ سالہ بتا دیا اگلے سال کا ایک بریک لیتے ہیں جی